اعوذ اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی اور اللہ پاک ہماری سب کی دنیا اور آفرست ہمارے ہیں ہم سب کو نیک اور سوال احمین اور نمازی اور پریزگار زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک شیطان مردود سے پناہ دے اللہ پاک ہم سب کو ان لوگوں کے راستے پر چلائیں جن کو اللہ پاک نے پسانے فرمائے ہیں اللہ پاک آپ کو ہم سب کو حق خلال کے عوضی دیکھ دے دے حساب دے اور اپنی جناب سے دے اور اپنے سوا کسی کا مساج نہ کرے اور آج میں یہ بنا رہی ہوں چکن ہے جو کہ میں ہلکے سے بٹر میں فرائی کر رہی ہوں پندوری مسالہ وغیرہ لگا کے تو میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے آج بنا رہی ہوں نوملی تو ہون میں یا گریل وغیرہ میں بناتے ہیں تو میں اس کو آج ہلکے بٹر میں کر رہی ہوں اور یہ ساتھ بہن بھئی بھئیو جو ہے یہ سبگیٹی ساپ میں بوئل کر رہی ہوں یہ دینر کا میں تیاری کر رہی ہوں اور یہ بہن بھئیو مٹر اس کے ساتھ ہوں گے اور یہ فش فنگرز ہوں گی جو کہ میں بنا رہی ہوں اور یہ بہن بھئیو ساتھ اس میں تھوڑے سے پرونز ہیں جو کہ میں وہ بھی سبگیٹی میں ڈالوں گی اور اس کے بعد بھئیو یہ میں یہ میں نے چکن ڈرم سٹکس جو ہیں ان کو میری نیٹ کیا ہوگا ہے اور یہ میں اوون میں بناوں گی تو یہ ساری چیزیں میں میں آج آپ کو دکھا دوں کہ میں کون کون سے کام آج کر رہی ہوں بہت تو اللہ گر ہی جو میں فرائی کر رہی ہوں ہلکے سے بٹر میں چکن یہ اچھی طرح سے بنجھے اگر وائز ہسپن ساہر جو ہیں وہ کافی ماشاءاللہ فسی ہیں اور جو چھوٹے سا حفزادے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی کافی فسی ہیں تو نینی چیزیں ٹرائی کر دی رہتی ہوں تو میری جو مدر ان لو ہیں میرے پیارے بین بھائیو وہ ماشاءاللہ بہت اچھی کوک تھی اور میرے جو ڈیڈی جی ہمارے جو ہیں فالر ان لو میرے وہ ماشاءاللہ آرمی میں تھے بریٹش آرمی میں تو اکثر وہ میری جو مدر ان لو ہیں وہ انام وغیرہ جیتی ہوتی تھی بیسٹ کوکنگ کے تو اس لیے ان کے بچوں کو ماشاءاللہ بہت اچھا کھانے کی اچھا پہننے کی یاد دیتا ہے تو ہم بچاری اورکوں کے شام پر آج اپنی ہیں پھر بٹ الحمدللہ مدر ان لو سے ساسو ماں سے اپنے مدر سے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے تو الحمدللہ اتنی نہیں سیدھر نہیں اتنی ڈیفکلٹی نہیں پیش آئی تو یہ خلقی آنچ پہ میں اس کو پکا رہی ہوں کیونکہ چکنیں گلنا ہوتا ہے تو تیز کے اوپر آنچ پہ تو چک جو مسالہ وغیرہ لگا ہوگا ہے سارا تندوری مسالہ یہ جل سکتا ہے اور جو چکنیں وہ کک نہیں ہوگا تو ادھر ہم اپنی سبگیٹی کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ بھی بالکل ٹھیک ماشاءاللہ ہو رہی ہے سبگیٹی کو اتنا ٹائم نہیں لگتا اور یہ جو پیز ہیں مٹر ہیں یہ تو بوائل ہوگے ہوگے ہیں اور یہ جو ہے فش فنگرز ان کو بھی میں اوپر میں ہی رکھوں گی تو بس بہن بھائیو یہ میری ویڈیو تھی آج کی میں نے کہا تھوڑی سی میں کوکنگ کر لوں وہ بھی دکھا لوں نوملی میں آپ کو بنا بنایا فول دکھاتی ہوں تو آج میں نے کہا تھوڑی سی کوکنگ کرتے ہوگے بھی دکھا دوں تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے ماں وقت کی لک آفٹر کریں سپیشلی میں بہنوں سے کہنا چاہوں گی میری پیاری بہنوں شادیوں کے بعد اپنے ہزبنس کی بھی لک آفٹر کریں اور کیونکہ عورت پر سب سے زیادہ جو حق ہے وہ اس کے مرد کا ہے اور جو مرد ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ جو حق ہے اس کی ماں کا ہے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے جنتیں کمائیں اور اپنے گھروں میں جا کے جب آپ کی شادیوں ہو جاتی ہیں میری پیاری بیٹیوں بہنوں تو اپنے سسرال والے کو جنت بنائیں دوزفنا بنائیں اور جا کے ان کے ساتھ اجسٹ کریں جیسے وہ ہیں لوگ اسی طرح رہیں اور اپنے ہزبن کا بہت خیال رکھیں آپ کو حدیث میں ہے کہ کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی اور جو ہزبن تھا وہ اپنی وائف کو کہہ کے گیا کہ تم نے گھر سے باہر نہیں جانا اور اس کے باپ کی طبیعت بہت خراب ہو گی عورت کے باپ کی تو اللہ کے نبی کے باس گئے تو پیغام بھی جا کے میرے فادر جو ہیں وہ فوت ہو جو بہت بمار ہے تو میں ان سے ملوں جا کے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں تمہارے ہزبن نے اجازت تمہیں نہیں دی تو تم نہیں جا سکتی پھر اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی پھر پیغام بھی جایا ان کے پاس لے کے کہ اب میں چلی جاؤں میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے انہوں نے پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ نہیں تمہارے ہزبن نے تمہیں اجازت نہیں دی تو تم نہیں جا سکتی تو ایسے کا کرش ہو سکتا ہے کہ جو تمہارے فادر کا جنازہ ہے وہ تمہاری دوار کے گھر کے سامنے سے گزرے گا تم سارا پردہ وغیرہ کر کے اپنے فادر کا موں اندر اپنے گھر کے کھڑیوں کے دوار کے اوپر سے دیکھ سکتی ہو کوئی اس طرح تم گھر سے باہر نہیں نکلی تو ہزبن کے جو ہیں وہ یہ ہیں حقوق میرے بہن بھائیو ہر ہزبن جو ہے اس کو اللہ نے حاکم کہا ہے تو ان چیزوں کا ذرا دھیان رکھا کریں اور شادی کے بعد جو ہیں وہ اپنے ہزبن کے گھروں میں جا کے اپنے ہزبن کو گھروں کو جنت بنائیں توزک مت بنائیں اور نہ اپنے ہزبنوں سے شکیتیں اپنی ساس سسر کی لگا لگا کے ساس کی خاص کر بچاری کی تو نہ اس کو کوئی ٹیم پڑھوائیں اور نہ ہی ان کو گالیاں وغیرہ دوائیں کیونکہ اس طرح آپ اپنے لئے تو قیامت دینک دوزک میں جانا ہی ہے تو اپنے ہزبن بچاروں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ گے تو یہ میری چھوٹا سا پیغام ہے میری بہنوں بیٹیوں کے لئے تو پلیز ان باتوں کا ذرا خیال رکھیں اور اپنے ہزبن کے حکم کو بہت سیریس لی لیں کیونکہ اللہ پاک نے تو کہا ہے نا قرآن مجید میں کہ اگر کسی میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو ہر عورت کو کہتا کہ اپنے ہزبن کو سجدہ کریں اجازی خدا ہے وہ آپ کے تو اسی کے ساتھ ہی میں آج کا ویڈیو کے لئے تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ